اور امریکن لاؤز کے مطابق کنٹیمٹ آف کورٹ کیا ہوتی ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان سے اس کی کچھ مطابقت ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ کمپیرزن میں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا لیکن میں سرسری طور پر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکن لاؤز اور پاکستانی لاؤز کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے ان کی جو سپیرٹ ہے اس کی جو روح ہے وہ ایک جیسی لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ان لاؤز کی انٹرپیٹیشن اور امپلیمنٹیشن جس طرح سے ان قانون کو دیکھا جاتا ہے ان پر عمل درامت کیا جاتا ہے یا ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کوٹ کی جانب سے بھی اور لائرز کی جانب سے بھی وہ بہت مختلف ہے سب سے پہلے تو یہ ظاہر میں رکھ لیجئے کہ یہاں پہ امریکن لاؤز میں جس وقت ہم کنٹیمٹ کے بات کرتے ہیں تو اسے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کی عزت یا کسی کی پگڑی جو ہے وہ اچھال دی گئی ہے ججز کی پگڑی وہ اچھال دی گئی ہے یہ پرسنل لیول کی بات نہیں ہے بلکہ ایک انسٹیوشنل انٹیگریٹی کی بات آ جاتی ہے دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسے دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں یہاں پہ امریکن ایک طرف تو اپسٹرکشن آف جسٹس اس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کورٹ کی ڈسوبیڈینس کے کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی ڈسوبیڈینس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے میں میرا خیال دو جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کا جو بہیوئر ہے اس کا جو برتاؤ ہے کیا اس کی وجہ سے قانونی کاروائی پہ کچھ اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ملزم ہے اس کے بہیوئر سے جو قانونی کاروائی ہے اس پہ کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں ہے اور کیا دوسرا جو سوال کیا جاتا ہے کیا اس کے بہیوئر سے ایک ایسے صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ جس میں انصاف کی طرف جانے والی جو کاروائی ہے اس میں رکھنا آیا یا نہیں ہے راستے مسدود تو نہیں ہو گیا اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے اور اس کا ایسا بہیوئر تو نہیں ہے کہ جو ججز ہیں جو قانونی راہ پہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ مسدود کرنے کی کوشش کی ہے اور راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کے علاوہ پروسیجر لیول پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کنٹیمٹ جو ہے وہ کرمینل کنٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے سیول کنٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے دریکٹ کنٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے انڈیریکٹ کنٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے دریکٹ کنٹیمٹ کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ لیٹس اے کہ کوئی شخص جو ہے وہ عدالت میں موجود ہے اور ججز بھی وہاں پہ موجود ہے اور جج کہتے ہیں کہ جی آپ نے سٹیٹمنٹ دینی ہے ہم آپ سے سوالات پوچھنیے چاہتے ہیں اور ملزم یہ کہتا ہے جی بالکل میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا کورٹ میں موجود ہے اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے یہ ڈریکٹ کنٹیمٹ میں آ جاتا ہے لیکن چرنبے کے لئے تصور کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کورٹ سے باہر ہے اور کورٹ سے باہر کھڑا ہو کر وہ اس قسم کی فضاء پیدا کر رہا ہے کہ جہاں پہ قانونی کاروائی کو آگے بڑھانے پہ مشکلات پیش آ رہی ہیں مثال کے طور پر بہت بڑا حجوم ہے اور وہ ججز کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں سسٹم کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اب اس سے اگر قانونی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ انڈریکٹ کنٹیمٹ میں آ جاتا کیونکہ کورٹ سے باہر بات ہو رہی ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہیں اور اسے اسے بڑے بڑی باری بینی سے دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں ایک اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پلیٹکل ابزرویشن ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے وہ لائف اینڈ ڈٹھ کا ایشو نہیں ہے اسے اتنا سیریسلی نہیں دیکھا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کنٹیمٹ بھی کورٹ ہوئی ہے تو اس کا مداوہ ہو سکتا ہے اس کے مداوے کے بہت سے طریقے کار موجود ہیں اگر جج لٹس ہے کہ کورٹ کے اندر کوئی شخص کوئی ڈسٹربنس کرتا ہے اور جج کی بات نہیں سنتا یا کھڑا ہو کے چھیکنا شروع ہو جاتا ہے یا باہر چھیکتا ہے اور اس کے بعد کورٹ جو ہے اس کو اسے یہ سوالات کرتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ بیان کرتا ہے آپ کو اور تمام چیزیں جو ہے تو تفصیلات سے اس میں کورٹ جاتی ہے اور کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ انٹینشنل کنٹیمٹ نہیں تھی اور تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ایک فرگیونس کا جو ہے پہلو وہاں پہ نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کنٹیمٹ آف کورٹ ہو بھی جاتی ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ڈیفرنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی سزائیں اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں کوئی سیاسے بیان نہیں دینا چاہتا لیکن کنٹیمٹ آف کورٹ کی ایک بڑی بھیانک ہمیں مثال ملتی ہے کہ جس وقت ایک سیڈنگ پرائم منسٹر کو جو ہے اس کے عوضے سے ہٹا لیا جاتا ہے صرف اس بات پہ کہ اس نے ججز کے آرڈر کے مطابق کوئی لیٹر نہیں لکھا رہا تو قانون یہ کہتا ہے یہاں پہ جو سوفیسٹیکیشن آف لوہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سزا جو ہے وہ جرم کے مطابق ہونے چاہیے اگر سزا جو ہے جرم سے کئی گناہ آگئے اور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سو گناہ اور ہزار گناہ بھی بڑی سزائیں دی گئی ہیں تو اس صورت میں جو انصاف کا تقاضی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انصاف کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم قانون کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون کو اگر آپ اس کی انٹرپیٹیشن درست کریں گے اور اس کی انٹرپیٹیشن درست ہوگی تو پھر وہ قانون اپنا مقصد حاصل کر لے گا لیکن اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایک قانونی نتیجہ نکالا ہے اور ہمارے ذہن میں وہ نتیجہ اورڑی موجود ہے اس قانونی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم قانون کا راستہ روکتے ہیں یا قانون کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف کی طرف نہیں لے جائے جا سکتا تو یہ ایک بنیادی بات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے یہاں پہ اپسٹرکشن آف جسٹس کہ قانون کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی یا ڈسویڈینس آف ڈا کورٹ آرڈر کہ کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی ڈسویڈینس کی گئی ہے یہ بنیادی فرق ہے امپلیمنٹیشن اور انٹیپیٹیشن کی فرق ہے دوسری فرق جو ہے وہ سزاؤں کی جو سزاؤں کا جو طریقہ کار ہے اور سزاؤں کی جو شدت ہے اس میں بنیادی فرق موجود ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ ہے وہ جڈجس پرسنل ہی نہیں لیتا ہے کہ جناب اس نے میری بیزتی کر دی ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات نہیں وہ ایک انسٹیٹیوشنل حوالے سے بات سامنے آتی ہے موسیقی